مہاود دن زکریہ ملتانی سہور ورڈی کا 788 مبارک تین روزہ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین مقدوم شاہ محمود قریشی اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان برسار نے مزار کو غسل دیا انہکین اصبیل سبائی وزراء کے حمرہ چادر کوشی کی پھول چڑھائے شاہ محمود قریشی نے بلکی سلامسی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی اولیہ کی سرزمین پر بڑے سغیر کے باروخ صوفی بزورت شیخ بہاود دن زکریہ ملتانی سہور ورڈی کا اورس اندرون اور بحرون بلس زائرین کی آمر زائرین کے لیے زلہ انتظامیہ ملتان کے جانسے خصوصی انتظامات پولیس کی بھاری لفری سیکیورٹی پر مامور واکس رو گیرس اور سیکیورٹی کیام ریگی نرس امریکی سینٹر کروس ہولنگ بھی اورس میں شرکت کے لیے شہر اولیہ پہنچ گئے قیام ام نے پاکستان کے کردار کو خوب سے رہا شاہ محمود قریشی نے امریکی واپس کو خوش آمدید کہا کہا کہ امریکی سینٹر کو کشمیر جانے کی جواست نہیں بھی لی امریکہ بنیادی حقوق اور سیاسک کردار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اللہ کے ولی انسانیت کے لیے مشلے را ملتان میں ذکریہ کانفرنس کی پہلی نشست وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بلتار ولی اہد خواجہ راول بوین کروجہ زیرین قریشی عرقین اسلامی صبائی بلزرہ سمیت زیرین کی شرکت شاہ محمود قریشی کے وزیرعالہ سے درگاہ کی توحصیح کرنے کی درخواست وزیرعالہ نے تینوں درگاہوں کے لیے خطیر رقم کا اعلان کیا نشتر ہسپتال کی تحمیر کے آغاز کی بھی خوشکبری دے دی شاہ محمود قریشی نے نشست کے اختتاق پر دعا بھی کرا ملتان میں پڑی ترقیاتی کاموں کی داخبیل وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بلتار نے ایک ارم روپیس زائد کے منصوبوں کا اختتاق کیا نشتر میں ہسپتال، ٹویٹمنٹ سینٹر، فارمسی اور سٹور، بلوک کی بھی تحمیر حوکی گراؤنڈ میں آسٹر ٹاپ اور پنجاب پبلک سیرویس کمیشن کے آفیس کے تحمیر کے منصوبے کا بھی سنگے بنیاد رکھا سیاسی مفاہمت پر جنبی پنجاب سیکرٹریٹ کے مقام کی اعلان کی بھی نوی سناتی گئی ملتان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا وزیرعالہ پنجاب سردار اسمان بلتار نے افسران کو لائن حاضر کر دیا سرکیٹ ہاؤس ملتار نے میٹنگ پر میٹنگ دینگی کے حوالے سے بروقت اقدامات نہ کرنی پر افسران کی سیزنش ملتان نیر سیوری سسٹم کے باروے تفصیلی رپورٹ بھی طلب اندر پاس سے سلائی اوورس کے تحمیر اور سرکوں کی توسیح مرمت کا جامعہ پیکنج تیار کرنے کا حکم ادھر نشترہ ہسپتال آمد پر دینگی بہت مریضوں کی آیادت کی ڈالیسز مشیدوں کی تنصیب کا اعلان بھی کیا سادہ وزیر احلہ کا پروٹوکول داو وادو پر سوالیاں دشار بڑھ گیا اسمان بستار نشترہ ہسپتال کے دورے پر 20 گاڑیوں کا کافلہ لے کر پہنچے ایمبیس نشتر ڈاکٹر شاہد بخاری نے اسپیک بھال کیا پاکستان میڈیکل ایسوسییشن ملتان وف کی وزیر احلہ پنجاب سردار اسمان بستار خان سے ڈاکٹرز اور مریضوں کو درپیش مصار سے آگاہ کیا نشتر ہسپتال میں مریضوں کے تناصل سے ڈاکٹرز کے اعتابیوں میں اضافے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں دنگی کے وار جاری نشتر ہسپتال ملتان میں دنگی کے شوہ میں چار نئے مریض داخل ہائسولیشن وارس میں دنگی کے 23 مریض زیر احلاج گزشتہ تین روز کے دوران 26 ہزائیت مریض صحت یا مولی پر ڈسچارج بہاول وکٹوریا ہسپتال میں چار مریض دنگی وارس موپتلا ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 121 ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر بہاول لگر شویب خان جدون کا ڈی ایچیو ہسپتال کا دورہ دنگی وارس میں داخل مریضوں کی آیادت کی ویلچیرز کی خرابی پر ڈیپٹی کمیشنر کا اظہاری ناراض کی مریضوں کو تمام سہولیات پرہم کرنی کا حکم پنجاب بھر کے محکمت صحت دفاتر کے لیے پانچ ارب انیس کروڑ کے فرنس جاری فرنس سیلری، نون سیلری، آئی آر، ایم این سی ایچ اور نیوٹریشن پروگرام کے لیے جاری کیے گئے ملتان کے لیے بائیس کروڑ، بہاول پر سولہ کروڑ اور ڈی جی خان کے لیے دس کروڑ روپے سے زائد کی ملتان میں نیشنل ہائیوی آثورٹی کے جانت سے موٹر وی ایم فائیف پر انسپیکشن کا کام مکمل وزیر اعظم کے دورہ چین کے بعد اپتتہ کیا جائے گا امران خان روہما دورہ چین پر روانہ ہوں گے موٹر وی پولیس کو ان کی تمام متعلقہ چیک کوسٹ حوالے کرتی گئے بہاول پر کی سینٹر جیر میں پولیس ملازمین کی ترقیان پانس سو پچاس ملازمین کی اپ گریڈییشن کرتی گئے ملازمین کا جشن، خوشی کا ازار، سوکرڈین سینٹر جیر سجاد بیگ بھی خوشیوں میں شریک، ایک دوسرے کم بچھائی کھلا کر مبارک بہتی دی جی خان نے سیبر سسٹم نہ کارا جی بلوک کی گلی تعلق کا منظر پیش کنے لکھی گندہ پانی جبا مکین گھروں بھی بیسو بولک بیماریاں پھیلنے کا خطشہ اہلے علاقہ کا نکاسی آپ کو مستقل بنیادوں پر حل کرانے کا مطالبہ ادھر لودرہ میں ڈی سی ہاؤس کی اب بھی گلی اور غلہ بندی روڑ پر سیبرش کے پانی سے ہی بھر گئی شہری شریف پریشان ناکست کام کیا تو کیا ہوا بہک میں بیلڈنگز ہر صورت اس کو پاس کروائے گا رحیم یار خان کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج میں دھوموس اور دھمکیوں کے ذریعے ناکست اور نامکمل کام کی تحمیل کرانے کا انکشاہ پرنسپل کے انتقال پر ایسی ڈی او بیلڈنگز مختار حسین آفر سے باہر رشفت مانگنے کا اعزام لگا کر دھمکانی کی کوشش پرنسپل سفیہ زہرکتی صاف کے لیے درخواست تحمیراتی کام کروانے والو کے لیے بری خبر ڈی جی خان بھی حکومت نے گھر بنانے والو کو لیے مشکل پیدا کرتی تحمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں خاتر خواہ ازاقوا ایک ہفتے بے سیوے چالیس روپے مہنگا ہو گیا ایٹ کی کیمل سات سے بڑھ کا دس روپے ہو گئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر طورتی ریلوے ملتان کا جدید ٹکٹنگ ٹکنالوجی کا خواب ادھورہ رہ گیا مسافروں کو سہولت دینے کا پروجیک مکمل نہ ہو سکا ریلوے ٹکٹنگ پروجیک گنامتی کام تک محدود شہری کمپیٹرائز ٹکٹنگ سسٹم سے محروم ڈی ایس کیو ہسپتال بھی عوالی میں ڈاکٹرز کے منمانیاں دیر سے آنا اور ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول مریض ڈاکٹرز کے انتظار میں رول گئے لوہائی کین کا ڈاکٹرز کے خلاف اتجاج کائن و کام ڈی سی کی ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کا انڈیا مریض اور مرد یان شہدے کوئی کنجے ڈھانڈ آئی کوئی کنجے ڈھانڈ آئی ایم ایس دے بھوئے تھے گئے ہیں جناب آسان کہا ایم ایس صاحب ڈاکٹر صاحب سم دسے تو صحیح بھئی نہیں آنا تو اسا کہیں اور ڈاکٹر انتو تے چیک کر آئی راجن پور میں گورنر پنجاب چودی سرور اور پیر آف کورٹ مٹھن شریف خواجہ محمد آمیر فرید کی خصوصی ملاقات ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال خواجہ محمد آمیر فرید نے ملاقات میں وزیر آزم عمران خان کے یو اے نو قطاب کو سرہا گورنے کے امراض مبتلا مریضوں کا ہوگا بہتر علاج جسٹک ہیڈ پورٹو ہسپتال مزفرگر میں ڈالیس سوسائیٹی کا قیام ہو گیا تقریب میں مشیر سہت حالیب خان پتافی سبائی مشیر عبدالحائی دستی سمیت اہم شخصیات کی بشت کر ڈالیس سوسائیٹی کی قیام پر ڈالیس سوسائیٹی کی قیام پر ڈیابیٹی کمیشنر کو مشیر سہت حالی تحسین پیش کیا ڈی سی ڈیرہ غازی خان بکار سرشید کا تونسہ شریف کا دھورہ ٹاب روڈ پر سیوریش لینڈ پھٹنے پر ازدار برہمی چیک آفیسر ملسپر کمیٹی کازی مطعود رعوف کے خلاف کارروائی کا انڈیا ملسپر کمیتی میں بھی آمد جو کام کرے گا وہی یہاں رہے گا ڈی سی کی بارن ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو واحد ارجمر زیخ کی زیر حضارت میاوالی میں نئی حلکہ بندیوں کے بارے میں خصوصی اجلاد حلکہ بندیوں کے حوالے سے پیش رفت کا تفصیلی جائے تھا نئی حلکہ بندیوں کے حوالے سے جاری کا داہ دایات پر ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے عمل درامت کو یقین اگنایا جائے ایڈی سی آر کی ایسسٹنٹ کمیشنر کو ہیڈ آئے ڈیپٹی ڈائریکٹر وائل لائف میاو باس کا چڑیا گھر بہاوال پر میں زیر تعمیر امارت کا دورہ امارت کے بخلی فیصلوں کا جائزہ لیا ڈی سی میاو باس کہتے ہیں چڑیا گھر میں زیر تعمیر ہیچری لاب اور مردہ جانوروں کا پوست پوٹم تعمیری مراحل میں جاری ہے امارت جون دو ہزار بھی سب مکمل ہوتی بہاوال پر میں سبائی وزیر خوراق سامی اللہ شاہدی کی وزیرالہ کمپلینٹ سیلامت شکایات کا بروقت ازالہ اور اگنامہ کرنے کا حقوق ادھر مولانا کے دھڑے پر سامی اللہ شاہدی کا ازالے خیال کہا کہ دھڑنا دینا ہے شاک سے دے اس کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا کوٹ ادو میں عوامی شکایات پالیمانی سیکرٹری اشرف خان ریند کالی پول پر قائم فائر برگیڈ آفیس پہلٹریشن پلانٹ پہنچ گئے ساف پانی کے پرامی کے لیے لگائے گئے واتر پہلٹریشن پلانٹ کا جواسہ عرصہ دراز سے ناکارہ فائر برگیڈ گاڑی اور دفتر کی چار دیواری جیسے دیگر مسائل کو شک کیا دیڑا غازی خانی مسیحہ جلناس بن گئے تیچنگ ہسپتار میں ڈاکٹرز کے مریضوں سے تو پانی بات تم ہی سی لواہکین کے جوائن سے ویڈیو بنانے پر جاکٹرز آفیس سے باہر لواہکین پر ہی تشدد لاتو گھوسوں کی بارش پوٹش منزریاں پر آگئی لواہکین کا آلہ حکام سے دوٹس لینے کا مطالبہ جل گرفتار کرنے کا حکم چیر پر سے مومن پروٹیکشن آثورٹی کنیز فاطمہ کا دارو لامان ملتان کا دورہ رہائشی خواتین سے ملاقات کی مسائل کے بارے میں اگزیکٹیو باری کا تاریخی اجلاس ہوا آدیداران نے ایم فائز موٹر بھی ملتان سرکھر سیکشن کھلوانے اور موسکر دیپیوں کی تانواتی کا مطالبہ کیا ہائی کورٹ ملتان بار میں اول پاکستان وکلاہ کنبینشن مولک بھر کے بار آدیداران کی شرکت مسئلہ کشمیر سمیت دس مختلف قرار دارے مطفق تحطور پر منظور کر لی گئی میڈیا پر پابندیوں گکلاہ سے بس سلوکی اور ڈاکٹرز پر پولیس تشدد کی مصرمت پی کی گئی چیئرمن اوورسیس کمیٹی بہاول نگر سید مباشی زمان کی زیر سدارت دلائی افتران نے غیر ملکیوں کی شکایات کے حضارے کے بارے میں بریفنگ تھی سید مباشی زمان نے مطالقہ بحث لوکی کارکردگی کو اس طرح بہاول نگر میں گھریلو مرغبانی کے فروغ کے لیے سکین کا جڑا مہکمی لائف ٹاک میں ریجسٹریشن کاؤنٹر اس پی کائم مرغبانی کے فروغ کے لیے ریائیٹی قیمت پر مرگیوں کی تقسیم کی سکین ہوتارے شہری پانچ مرگیاں اور ایک مرگے پر مشتمی سید ایک ہزار پچاسے پہنے حاصل کر سکیں گے جنوبی پنجاب کی پسماندار زیلا لیہ کے لیے بڑا احصار قومی انجر نائنٹین فٹبال ٹیمز کے ٹوائلز کا آغاف چاروں صوبوں سے چار سوزائیٹ کھلاریو کا ٹوائل شروع چے اکتوبر تک جوادی رہنے والے ٹوائل سے پینسس کھلاری منتقب کی اجرائے کی منتقب قومی ٹیم دو نومبر سے ایراک میں ہوڑے والے فٹبال چینپنشپ کھیلے کی وزیر آزم عمران خان کی سرسر پیس سالگیرا بہاول پور سرائے کی چاوک میں کھلاریو نے سالگیرا کا کیک کاجا کپتان کو خراج و ٹیسنگ پیش کرتے ہوئے عمران خان کے حق میں نارے بھی لگائے علم کی شمہ جلاہتے ہیں اسطار اسازہ کے عالم دن پر وزیر آرلہ صدار عثمان مستار کا پیغام کہا کہ آج کے دن ہمیں اس عظم کا آدھا کرنا ہے اسازہ کے عزت و تقریم کو ہر صورت یقینی گنایا کر سلام تیچر اسٹی مستقبل کے ماماروں کو تعلیم دینے والے اسازہ کو سلام جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات کا ہے تمام اسازہ کو خراج و ٹیسنگ پیش کرنے کے لئے تقریبات سٹار ٹیچرز کو سیٹیفکیٹ سے بھی نوازہ کیا جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں بہن سرمہ کی بارشوں کا آغاز ہو گیا ملتان دیرہ غازی خان کوٹ عدو میں بوسلا دھار بارش دیرہ غازی خان میں بارش کے ساتھ کالی گھٹاوں کے ڈے رے کوٹ عدو میں یالہ باری سے بوسلا میں خونکی پیدا ہو گئے اور تونسہ شریف میں حضرت خواجہ شاہ سلمان کا ایک سو چوہت ترواں ارس تین روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا حضرت خواجہ نزامو دین کے چھپنویں ارس کی تقریبات بھی شروع مل بھر سے زائرین کی شرکت محفلے سلمان کی تقریب موسیقی 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 موسیقی